اکرل کرکٹ کی سارے لیٹس اپ ڈیٹ پانچ جاتے ہیں تو بس سبسکرائب کریں نیو کرکٹ یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل کے آئیکن پر لیٹس اپ ڈیٹ پانے سب سے پہلے اعوذ باللہ بن شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو فرنز ویلکم ٹو نیو کرکٹ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انڈیا ورسیس انگلینڈ کے بیچ ہونے والے چوتھر تیسٹیمیٹ کے بارے میں جو کہ تیس اگرس دو ہزار اٹھار ہم کو کھل جائے گا تو آج ہم اس ویڈیو میں دو نٹیموں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دو نٹیموں کے چینلنگ اور تلاریوں کے انجری کے اوپر بات کرنے والے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ یہ میچ کب کہاں اور کون سے سٹیڈیا میں کھل جائے گا اور یہ میچ کا ٹائم کیا ہوگا تو شروع سے لے کر لاست پوری ویڈیو کو دیکھیں اور اس میچ کے مطالق جان کر ہی حاصل کریں دوستو اگر ہم بات کریں انڈیا ورسی انگلینڈ کے بھی چال رہی ہے پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز اور اس اہم ٹیسٹ میچ میں ابھی تک تین ٹیسٹ میچ کھیلے جا چکے ہیں جس میں انڈیا ٹیم کو ایک میچ میں جیت مل سکی ہے جو کہ انگلینڈ کی ٹیم دو ایک سے آگے ہے دو ٹیسٹ میچ میں انگلینڈ کی ٹیم اگر دون ٹیسٹ میچ جیتی ہے تو انگلینڈ کا ٹیم جیت جائے گی سیریز یہ لیکن اگر انڈیا ٹیم ایک میچ بھی ہارتی ہے تو انڈیا ہار جائے گا یہ سیریز ایسے میں انڈیا ٹیم کے لیے کرو یا مرو کا مقابلہ ہے اگر اب بات کی جائے چوتھر ٹیسٹ میچ کی تو چوتھر ٹیسٹ میچ تیس اگست دو ہزار اٹھانہ کو کھیل جائے گا جو کہ یہ میچ سوتھر پٹون کے سٹیڈیا میں کھیل جائے گا اور یہ میچ پاکستان کے مطابق دوپہ ہر تین بجے کھیل جائے گا اور انڈیا کے مطابق دوپہ ہر تین بجے کر تیس میٹ پر شروع ہوگا اب دوستو اگر ہم بات کریں چینلز کی تو دونوں ہی ٹیموں میں بڑے بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں اب دوستو اگر بات کی جائے ٹیم انڈیا کی تو انڈیا ٹیم میں چوتھے اور پانچ میں ٹیسٹ میچ کے لیے دو بڑے بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں جو کہ قردیب شاہ اور ہنمار بیہاری کو شامل کیا گیا ہے اور وہی ملی ویجے اور قلدیب یادر کو باہر ٹیسٹ سیری سے باہر کر دیا گیا ہے جہاں تک بات رہی گوشمک بویشن کمار کی تو گوشن کمار بھی ٹیسٹ سیری سے باہر ہو گئے ہیں جو کہ ابھی تک ان کی ایدری ڈیکاوری نہیں ہوئی اب اگر ہم بات کریں انگلینڈ کے ٹیم کی تو انگلینڈ کے ٹیم میں بہت بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں جو کہ جونی بریسٹو فنگر فریکشر ہوا تھا حالانکہ انہوں نے چوتھے ٹیسٹ میچ کے لیے ٹیم میں شکھا گیا ہے لیکن معلوم نہیں کہ کھیلتے ہیں یا نہیں اب دوستو اگر ہم بات کریں اندر کی بات تو انڈیا ٹیم میں لوندرہ اچھن تیسر ٹیسٹ میچ سے بہت ابھی تک پوری طرح سے فٹ نہیں ہوئے جی ہاں ان کی انجری ابھی تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے چوتھے ٹیسٹ میچ سے باہر ہو سکتے ہیں اگر اندرہ اچھی نہیں کھیلیں گے تو ان کی جگہ جدیجہ کو کھلایا جائے گا چوتھے ٹیسٹ میچ میں اور یہ میچ سوٹم پٹون کے شیڑے میں کھیل جائے گا جس میں دونوں ڈیموں کو موسم کا ساتھ ملے گا کیونکہ موسم گرم رہنے والا ہے اب دوستو اگر ہم بات کریں دونوں ڈیموں کی پلائیں گیا ان کی تو انڈیا ٹیم میں کوئی چیننگ نہیں ہوگی لیکن اگر بات کی جائے انگلینڈ کی ٹیم میں تو انگلینڈ کی ٹیم میں موینالی کو کھلایا جائے گا کیونکہ موینالی ٹیسٹ سریز میں بہت اچھی پرفارمس دکھا رہے ہیں اور ان کو شامل کر لیا جائے گا اب دوستو اگر ہم بات کریں دونوں ڈیموں کی کمزوری اور مضبوطی کی تو انڈیا ٹیم کی سب سے بڑی مضبوطی ہے ان کی گین بازی وہی اگر بات کریں انگلینڈ کی ٹیم کی تو انگلینڈ کی ٹیم کی سب سے بڑی مضبوطی ان کی آرونڈر ہے کیونکہ ان کی ٹیم میں پین سٹوک، کریس ووپس اور موینالی جیسے بڑے بڑے آرونڈر موجود ہیں دوستو فیلہ ہالی سوڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمینڈ میں بتائیں جو تھا ٹیسٹ میچ کونسی ٹیم کی دے گی